ڈلی میں مچھی تباہی ڈلی پوری کی پوری ڈوبی ڈلی کے ساتھیوں بجار سہر پوری طرح سے لبالا بہ چکے ہیں اب یہ بھی دو منٹ پہلے کی بڑی خبر آپ یہ لائف دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں ڈلی میں کس طرح سے تباہی مچھی ہوئی ہے ساتھیوں سڑکوں پر پانی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو ساتھیوں بتا دے کہ گھروں سے نکلنا باہر ہو گیا ہے ساتھیوں مکھے منتری پردان منتری تک بڑی بڑی میٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ساتھیوں اندنوں دیش کے کئی راجیوں میں لگاتار بارس کا تانڈ ہو جاری ہے وہیں ساتھیوں بات کریں دلی میں جل بھراو کی سرکچہ کو اوڈٹ کر آئے گی سرکار یمنا خطرے کے نسان کو بھی پار کر گئی ہے دلی میں دلی واسیوں کے لیے بہت بری خبر نکل کر آ رہی ہے دلی میں لگاتار ہو رہی بارس کے چلتے ہوئے الڈ جاری کر دیا ہے دلی میں یمنا لگاتار خطرے کے نسان سے کافی اوپر بھی رہی ہے یمنا مندی میں جلیستر لگاتار بڑھ رہا ہے رات آٹھ بجے یمنا کا جلیستر دو سو چھ پونٹ چھتر میٹر درج کیا گیا جبکہ یمنا کا خطرے کا نسان دو سو پانچ پونٹ تیس میٹر ہے بارس اور بارڈ کی وجہ سے سات راجیوں میں اب تک اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے کی کیا موسم ویباق بھاری بارس کی ٹھیک بھویسے وانی کرنے میں فیل ہوا ہے پہاڑوں یا میدان اتر بارت کے سبی راجیوں میں اس وقت قدرت کے آگے بے بس دکھ رہے ہیں دلی ہمانچت پردیش کی آلت سب سے کرابے وہیں پنجا پریان اترہ کھنڈ میں بھی اس تیزی بہت اچھی نہیں ہے کل سات راجیوں میں بارڈ کا کہر اس طرح سے تانڈوں مچا رہا ہے ہمانچت پردیش میں بھی ساتھوں لگاتار بھاری بارس کا لٹے وہیں بارس کی وجہ سے پریشان دلی میں ساتھوں بتا دے کہ بارڈ جسے حالات ہو گئے ہیں دلی میں یمندی خطرے کے نسان کو پار گئی ہے دلی واسیوں کے لئے بڑی خبر ہے کہ دلی میں اگلے دو دن تک اور بارس کا لٹ جار گر دیا گیا ہے